اللہ کہنے کے لیے پھر آپ سبحان اللہ کہیں تو یہ مذہبی بات نہیں ہوگی یار میرے کہنے سے اللہ کو پاک کہو گے کیا اللہ میرے کہنے سے پاک ہوگا یا تمہارے کہنے سے پاک ہوگا اللہ تو پاک تھا پاک ہے پاک کرنے والا ہے اب مجھے بتاؤ اللہ نے آپ سے پوچھ لیا تو بندہ تو میرا ہی تھا مگر مجھے پاک کہنے سے پہلے سوچتا تھا کوئی مولوی صاحب کہہ دے کوئی شاعر کہہ دے تو سبحان اللہ کہہ دوں گا تو پھر قیامت کے لیے بھسنی جاؤ گے اگر اس نے پوچھ لیا تو بندہ جب اسے پاک کہتا ہے مسلسل تسلسل کے ساتھ اور دل میں اس کی عشق بھی ہوتا ہے اور گناہوں سے توبہ بھی کرتا ہے وہ بڑا رحیم بھی ہے کریم بھی ہے بندہ جب کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور دل میں اس کے کوئی مین نہیں ہوتا تو اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں فرشتوں سے پوچھتا ہے میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا فرشتیں ارز کرتے ہیں مولا وہ تجھے پاک کہہ رہا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں مگر جس نے مجھے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جزاک اللہ لگائیے گا نعرہ ملے گا تو آپ بتائیں مدینہ شریف آپ جانا چاہتے ہیں سب لوگ مدینہ شریف دیکھیں میں آپ سے شروع میں ایک بات کہہ دوں میری اوقات میں نے آپ سکتا ہے کوئی نہیں آپ لوگ کی خدمت کرنے آیا ہوں خادم ہوں آپ کا البتہ میری اوقات کچھ نہیں مگر میں غوث پاک کا غلام ہوں اگر آپ میری پوری تقریر سنکے جاؤ گے تو کچھ بدلے نہ بدلے دل بدل جائے گا انشاءاللہ یہ میں آپ کو پورے امید کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ کی ذات سے آپ ابھی دیکھ رہے تھے شورہ نات پڑھ رہے تھے ہمارے شریف بھائی نے نات پڑھی ہوگی بڑے نیک شریف انسان ہے وہ نات بھی اچھی پڑھتے ہیں اور ہمارے جناب عقیر صدیقی صاحب قبلہ ہیں بڑی اچھی نات جب میں آئے تھا تو انہوں نے آلات کا کلام پہ تزمین پڑھ رہے تھے وہ اور اس کے بعد سلمان اشرفی صاحب نے بڑا اچھا کلام پڑھا پی نصیر الدین نصیر صاحب کا اچھا ایک بات دور بتانو ہم لوگ جیسا کہتے ہیں اگر آپ ایسا کرنا شروع کر دیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے میں نے دیکھا ہے کہ بوڑے بوڑے ہو گئے لوگ نات پڑھتے پڑھتے پچی پچی سال ہو گئے مگر آج تک وہ مدینہ شریف نہیں گئے اور ہر محفل میں وہ کہتے ہیں کہ میرا دل ترڑا پڑا ہے میرا جل رہا ہے سینہ تو وہ یہ ہو رہا ہے تو پھر وہ ہو رہا ہے ایک صاحب کو میں نے دیکھا وہ بڑا لوگوں کو ایموشن سے کھیل رہے تھے مطلب وہ کہتے تھے میرا دل ترڑا پڑا ہے میرا جل رہا ہے سینہ تو پبلک بھی بچاری اچھا پبلک میں بھی لوگ بیٹے ہوتے ہیں وہ حج کرنے نہیں جاتے دھیٹ بن جاتے دھیٹ مطلب حج فرض ہوتا ہے عمرے کی دعا مانگتے ہیں میرے حضور فرماتے ہیں جس پہ حج فرض ہو جائے اور پھر وہ حج ادا نہ کرے اور اگر ایسے ہی مر جائے تو قیامت کے دن میں اس کی شفارش نہیں کروں گا حج میں تاخیر کرنا میری بچوں کی جادی ہو جائے بیٹی کی جادی ہو ایک کوئی ضروری مجبوری نہیں ہے حج کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ حضور نے فرمایا جس نے مالدار ہونا ہو وہ حج کریں جس نے اللہ کو راضی کرنا ہو وہ تو آپ دیکھتے ہیں مدینہ شریف جانے کی خواہشیں ہوتی ہیں پہلے کے زمانے کے لوگ جب بھی دعا کرتے تھے وہ یہ نہیں کہتے ہیں نہ انہیں امریکہ دیکھنا تھا افریقہ حالکہ اب تو زمانہ تبدیل ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بیرین جائیں گے ہم جو ہے وہ لندن اور افریقہ اور جاپان اور مورشیز وغیرہ وغیرہ جائیں گے مگر پہلے کا مسلمان ایک ہی دعا کرتا تھا یارم میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے جب تُو نے آنکھیں دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے پہلے کے لوگ ایسا کرتے تھے مگر آج کے زمانے میں خلوص بلکل کم ہوتا چلا جا رہا ہے ہم سب لوگوں کے مجسمی سب کے اندر خلوص کم ہوتا چلا جا رہا ہے ہم لوگ میاں دعا کرتے ہیں ایک صاحب جب نات پڑھ رہتے ہیں تو میں ان کے ساتھ پر ان کی گاڑی میں سفر کر رہا تھا تو میں نے کہا صاحب یہ گاڑی آپ کی ہے کہہ لگے ہاں میں نے کہا کتنے کی ہے کہہ لگے نو لاکھ کی خریدی ہے میں نے کہا یہ بتائیے آپ بھی کہہ رہے تھے میرا دل تڑپ رہا ہے جل رہا ہے سینہ کہ آپ مدینہ گئے بولے نہیں گئے میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے تھے وہ بھی حضور کی ممبر پہ کہہ لگے کیسے میں نے کہا یار یہ بتاؤ اگر تمہارا دل تڑپتا تو تم نو لاکھ کی کار نہ خریدتے ایک لاکھ خرچ کر کے مدینہ شریف پہلے چلے جاتے ہیں اور مدینہ جانے کے لئے خدا کی قسم پیسے کی ضرورت نہیں ہے مصطفیٰ کے بلاوے کی ضرورت اور مصطفیٰ کا بلاوہ جو آتا ہے انسان کی بات چھوڑو مولانا روم کہتے ہیں ایک چھوٹی نا مدینہ کے غرص سے اپنے بٹ سے نکلی اپنے سراغ سے نکلی اور چلتے 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 اپنے ملک کے سمندر تک مہنچ گئی اب جب اس نے خوش کی محسوس کی تو وہ پکاننے لگی وہی سے اے مدینے والے اب مدینہ اتنا دور ہے بیچ میں سمندر پڑتا ہے میں تو اتنی چھوٹی چھوٹی ہوں کہ میرے پیر چھوٹے چھوٹے ہیں چھوٹی کا دل کتنا چھوٹا ہوگا آپ کو کچھ اندازہ کر سکتے ہیں اس دل میں ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے وہ خواہش آپ اس دل کو نہیں دیکھ سکتے مگر مدینہ والا اس دل میں پیدا ہونے والی خواہش کو دیکھ رہا ہے وہ چھوٹی چھوٹی رونے لگی ہے وہ کہنے لگی ہے وہ کیا کہنے لگی ہے وہ جونسی دعا کر رہی ہے وہ جو یہ دعا کرتی ہے وہ کہتی ہے کہاں مدینہ ہیں کہاں میرے چھوٹے چھوٹے پیر ہیں کہاں میں مدینے والے جا سکتی ہوں مجھے تو کوئی تیز ہوا کا جھوکہ ہی اڑا کے ختم کر دے گا میرا مہینوں کا سفر ختم کر دے گا اللہ اکبر جب وہ روئی تو اس نے یہی کہا تو خشک و تری پر قادر ہے منزل میری آساں کر دے کشتی کی طرف ساحل لسہی ساحل کی طرف کشتی کر دے اللہ اکبر جب روئی تو مدینے سے میرے آقا کی آواز آئی اور جھوٹی تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے تجھے مدینے بلا لیا ہے تو مدینے آجا عرص کرنے لگی یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے پیر ہیں میں کیسے آؤں گی مولانا روب کہتے نبی کی آواز آئی اپنے پڑوس میں دیکھ یہ جو سفید کبوتر مدینے سے آیا ہے یہ سپیشل فلائٹ میں نے تجھے لے پہلے کے لیے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوصیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ اولیاءِ کرام سید شباب سینمیہ صاحب قبلہ مدینے جانے کے لیے پیسے کی ضرورت اب چیٹی کے پاس ویزا تھا پاسپورٹ تھا چیٹی کے پاس حضور کی محبت تھی بے سکت سبحان اللہ اے چچا کہاں جا رہے ہو چچا کہاں جا رہے ہو بہت گھر مت جایا کرو بہت گھر کی عادت مت ڈالو کبھی باہر بھی نکلا کرو سمجھ رہے ہو یہ گھر کسی کا ہوا نہیں آج تک میں لوٹ رہتے ہیں نمزان کے مہینے میں اپنے گھر پروگرام سے واپس میں سوچا چلو گھر میں عید کریں گے بچوں کے ساتھ پھر میں سوچنے لگا یار یہ کیا سوچ سوچ لی تم نے عید کرو گے کب تک گھر واپس جاتے رہو گے میرا بیٹا ہے آج بھی جب میں آیا ہوں تو روتا ورہ گیا ہے وہ تین سال کا بچہ ہے تو روتا ورہ گیا ہے ایک دن میں نے اسے گود ملیا تھا حالکہ وہ سمجھ نہیں رہا تھا مگر میں اس سے کہہ رہا تھا بیٹے آرڈر ڈال لے آج تو میں جاتا ہوں وہ تجھے پلٹ کے دیکھ بھی سکتا ہوں ایک دن جب میرا جنازہ نکلے گا تو آوازی بھی دے گا تو میں جواب نہیں دے پا ہوں یار میری گود میں کھیلنے والا بچہ بچہ تھوڑی ہے میری موت کی علامت ہے کچھ سال پہلے میں اپنے باپ کی گود میں کھیلتا تھا